اور اس مہینے میں آپ نے یہ دعا بھی کرنی کہ اللہ آپ کو ان فتنوں سے محفوظ فتنوں کا دور ہے فتنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہوں گے ہتھیلی پہ انگارہ دیکھتا ہوا رکھنا آسان ہوگا ایمان بچانا بڑا مشکل صبح اور فتنہ ہے دوپہر کو اور ہے شام کو اور ہے رات کو اور آپ اور میں تو سوئے ہوتے ہیں بے خبر ہوتے ہیں دکانوں پہ بیٹھے ہیں علماء ہی ہیں جو ان فتنوں کی خبرگیری بھی کرتے ہیں اور ان کا راستہ رکنے اور امت کو خبردار بھی کرتے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو اس مہینے میں فتن بس اللہ کا حکم سمجھئے چھوڑ دیجئے لوگوں کی باتیں کوئی کہنے والا کچھ کہتا کہتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ سے شیطان کی ملاقات ہو گئی تو شیطان نے کہا امام رازی بہت بڑے امام ہو گئے ہو سنے بڑی علم کی باتیں کرتے ہو متقلم اسلام ہو گئے ہو اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل تو دو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ہونے پر سو دلیلیں دیں شیطان نے ہر دلیل کا رد کیا ہر دلیل تو پھر کہا کہ آؤ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس سے میں اللہ کے ہونے کی دلیل مانگتا ہوں دیکھئے وہ کیسے دلیل دیتا ہے حل چلانے والے ایک حالی کے پاس ایک دیہاتی کے پاس چلے گئے وہ حل چلا رہا تھا شیطان کھڑا ہوا کہنا کہا بھائی مسلمان ہو الحمدللہ مسلمان ہو یہ ان وقتوں کی بات تھی آج تو پوسینا پڑتا ہے کون سے مسلمان ہو حالانکہ مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ غیر مسلموں کی دنیا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھنے آتا ہے یہ کئی دفعہ ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بڑا میٹھے سے الفاظ میں پوچھتا ہے کہ میں کون سا مسلمان بنا ہوں وہا بھی بنا ہوں شیعہ بنا ہوں سنی بنا ہوں مجھے آپ نے کون سا کلمہ پڑھایا ہے اب وہ کلمہ بھی ایک ہے اسلام بھی ایک ہے مسلمان بھی ایک ہے ہم نے تو کلمہ کو بھی بانٹ رکھا ہے مجھے ایک دن آج بھی ملتا ہے کہتا ہے جی آپ مسلمانوں الحمدللہ مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ جی آپ سنی والا کلمہ پڑھتے ہیں یا وہابی والا کلمہ پڑھتے ہیں یا دیوبندی والا کلمہ پڑھتے ہیں اب حیران ہے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے کہ دیوبندی والا کلمہ کون ہے فریلوی والا کون ہے وہابی والا کون ہے کہ جی نہیں الگ الگ کلمہ ہے اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اللہ آپ پر رحم کرے اللہ آپ کو سلامتیاں دے ہمیں سلامتی کے ساتھ جینے دو مسلمان کے لئے اس مہینے میں دعائیں کرو اللہ آپ کو ہمیں سلامت رکھے موت تک اللہ پاک ہمارے دین و ایمان پر ہمیں موت دے اور اللہ ساتھ لے کے جانے کی توفیق دے کے قیامت والے دن بھی یہ ایمان و اسلام ہمارے ساتھ اور یہ ہماری گواہیں دے اللہ کے سامنے اس سے کہا مسلمانوں کہا الحمدللہ مسلمانوں کیا کام ہے کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے اس نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا شیطان کو دو لگائیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل مانگتے ہو یہ دلیل ہے اللہ کے ہونے کی تو شیطان ڈنڈے کھا کے بھاگا تو اب امام راضی سے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اللہ کے ہونے پر دلیلیں مانگنی ہیں چھوڑیے ان باتوں کو